مجھے چنتہ نہیں ہے کہ میں جیوت رہوں یا نہیں رہوں میری لمبی عمر رہی ہے اور میں یہ اس پر مجھے اگر گورب کسی جیس پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا کیول اس پر گورب ہے اسی چیز ہے اور جب تک مجھے میں سانس ہے تب تک سیوہ ہی میں جائے اور جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتہ میرا ہے واہی گروہ جی کا خال صاحب واہی گروہ جی کی فتری درواز صاحب پر اٹیک آن تو پہلا اندرہ نالکہ ہی ترانیاں کٹنابہ کٹیاں اور اٹیک آن تو بعد اندرہ گانتی دیناڑ کچھ اجیہ ہون لگا جس تو بعد اس نے تھا 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 اپنی سبیچے دیکھے ایک اہن لگی زی اگر اس دی موت بھی ہو جاندی ہے تا اور دیش قوم دیلی سے ہی دکھاوے گی کیونکہ اس نے پتا ہی لگیا سی کہ اس دی موت ہو جاوے گی اس دی موت کی کٹنابہ پری سی جو اس نے اپنی انٹرویو دی ویچ دسیا سی جو آج تک او انٹرویو کسی دے سامنے نہیں آئی پہلی بار او انٹرویو سامنے آئی ہے جس ویچ اس نے درواز صاحب دے اٹیک دے اوپر تو بعد اس دی موت بڑی کٹنابہ بارے بڑی بڑی کھلا سے کیتے سی ہاو او ساری کٹنابہ بارے سن دے ہیں اندرہ گاندی جو سندھ پنڈرہ والے ہیں تو دھوکی ہو جاندی ہے کیونکہ او چوندیسی کے سندھ پنڈرہ والے اس دا سات دین تاکہ او اندرہ گاندی پنجاب جو بھی کانگرس دا راج ستھابت کر سکے پر سندھ پنڈرہ والے نے اس دا ساتھ نہیں دیتا تا اندرہ گاندی نے سندھ پنڈرہ والے نے فادن دے لئی درواز صاحب اٹیک کرا دیتا ایسی جاندی ہیں جو درواز صاحب جو کھونکھرا باہویا اور اکال داکت بھی ٹٹھیا درواز صاحب دے اوپر اٹیک ہون تو واد اندرہ گاندی سے نال کئی کٹنامہ کٹن لگیاں او دا سات دی ہے انٹرویو دے بیچ ہے کہ رات نو اسنو نیند نہیں ہوں دی اگر او نیند یا گوڑیاں کھا کے سوندی بھی ہے تا اسنو بڑے بڑے کرپانہ والے سنگھ دیکھ دی ہان جو اسنو بری تنا مار دی ہان اور سنت پنڈرہ والے بھی دیکھ دی ہان کدی کدی جو اس دے جور جور دے انو فڑ کے تھپڑ مار دی ہان اور اسنو سبنے بیچ ایک اندی ہان تیرے ہون جندگی دے کچھ ہی دین ہان پھر اندرہ گاندی کبرہ آکے اٹھ دی ہے وہ انہی کے پریشان ہو جان دی ہے کہ آپ نے آڑے دوالے اور سیکیورٹی دے پیرا ہور بھی ساخت کر دین دی ہے پر اندرہ گاندی نو کی پتا سی کہ شیدنا دا بچن کوئی موڑ نہیں سکتا اندرہ گاندی چوبی گینٹے اپنے جیکٹ پاک رہ دی مجھے چنتہ نہیں ہے کہ میں جیوت رہوں یا نہیں رہوں میری لبی عمر رہی ہے اور میں یہ اس پر مجھے اگر گورب کسی چیز پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا کے وال اس کے گورب ہے اسی چیز ہے اور جب تک مجھ میں سانس ہے تب تک سیوہ ہی لے جائے اور جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتا میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیویت کرے گا بھارت کو مضبوطی دے گا اور میری آشہ ہے کہ نوجوان ہوں یا مہلائی ہوں یہ سب اس کو آپ سوچیں پر جدو اندرہ گاندی نی موت آئی تا اس نے او بلٹ اپ روپ جیکٹو بھی نہیں پائی سی اور دوجہ پاسے اے بھی گال ثابت ہوں دی ہے کہ سی ہی دان دے جو سوپنے اس نے او دے سی اس دے کوٹی دے اوپر ایک باج بھی کم دا سی جو کہ سی دسیں گھی دسیا جاندہ ہے تجدو او باج پائی ستباند سنگی دے ہاتھ دے اوپر آکے بیٹھ گیا سی اور دوجہ پاسے پائی بیاند سنگی دا اے کرنا ہی ستباند سنگی رو کہ گرو گوھر سے مہاراج دا اے باج ہے جو سانو اے کرنا آیا ہے کہ اکال دا ستباند سنگی دے جو ٹٹھا ہے جو اندرہ گاند نے ٹایا ہے اس دا پدلا لیا جاوی تجدو پائی سو ایک سنگی نے کہا کہ اگر سچ مجھ یہ گرو مہاراج دا باج ہے تا اے میرے ہاتھ دے اوپر آکے بیٹھ جاوی اپنے مانے بے چیہیے گل گئی اور او باج جو اندرہ گاند کے کوٹی دے اوپر بیٹھا سی وہ پہلا کوٹی دا پورا چکر لگاؤں دا ہے اور پھر پائی ستباند سنگی دے ہاتھ دے اوپر آکے بیٹھ جاندہ ہے جس تو بعد پائی ستباند سنگی اور بیاند سنگی نے اندرہ گاندی نو مارنا دا فینسلہ گیتا اور لاشت دینا دے بیچے ہی پائی ستباند سنگی نے اعمت بھی چھا گیا سی اور دجھے پاسے اندرہ گاندی نو اے بھی سپنے ہودے سان کشی ہی دانے اسنو مار دیتا ہے جس تو بعد اندرہ گاندی نے تھاں 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 تے جنو بھی سپیچ دین جاندی سی تا اے ہی کہندی سی کہ اسنو مارندہ کوئی بھی ڈار نہیں ہے جیو مرے گی تاں شہیدہ کھو گاوے گی جس تو بعد او مافی منگن دے لی دربات سا ہے او آئی بھی سی مطحہ ڈکن کہ اسنو ماف کر دیتا جاوے پر جو اسنو کارم کیتا سی اس دی مافی منگن نیناڑ اسنو ماف نہیں کیتا جا سکتا سی اندرہ گاندی نے اے بھی کیا سی چھتا انو ساندھ پینڈ راوالے سپنے ہو دے سی تاں وہ بری طرح کام بھی جانتی سی اور ساری فیملی اسنو فڈ کے ہوں اسنو دیتی ہوں دیتی سی کہ کچھ نہیں ہو بے گا جیہا پر دربات ساہب دے اوپر ایک سو تر بنجا دین دو واد جتو اٹیک ہویا اٹیک ہوں دے ایک سو تر بنجا دین میں اندرہ گاندی نے سنگا نے گوڑیاں مار کے ختم کر دیتا جیہاں ہی اندرہ گاندی نے گوڑیاں مار کے ختم کی تا اس تو بعد ہی پورے دلی ویچ اور پنجاب ویچ سکھانو بری طرح مارنا شروع کر دیتا گیا جو دلی ویچ دنگے ہوئے اس تو پہلا بنگلہ صاحب دلی ویچ ایک کٹنا کٹی سی جو ساری سنگت نے دیکھی کہ ایک باج بنگلہ صاحب آ کے نشان صاحب دے اوپر بیٹھ جانتا ہے اور پھر وہ باج جاکدام مارکش ضرور ہوتا ہے اس سے طرح دیا ہوئی ویڈیو لے گئی تا ڈیسان موقع دی رما کے فتح دی سانچ باو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کے موسیقی 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 موسیقی